ہیلو اے ویلکم ٹو اول ڈرائگن بول فینس دوستو آپ سب کا ایک بار پھر سے سواگت ہے ڈرائگن بول ہیروز کی ایک نئی ویڈیو میں سب سے ڈرائگن بول ہیروز کی فرسٹ اپیسوڈ سے لیٹر کچھ اور انفارمیشن ہمیں ملی اور سب سے پہلے اس کو ڈسکس کر لیتے ہیں اور ڈرائگن بول ہیروز کا فرسٹ اپیسوڈ کا میں پریویوی بھی مل گیا اس کو بھی بریک ڈاؤن کریں گے تو پھر فرسٹ اپیسوڈ کے سپولر کے مطابق ٹرنکس جو ہے گوکو اور وجیٹا کے پاس ٹریننگ کرنے کے لئے آتا ہے مگر سپولر سے ہمیں یہ بات کنفرم نہیں ہو رہی تھی وہ کون سے گوکو اور وجیٹا کے پاس آئے گا اب ہمیں جو پریویوی مل ہے اس کے اندر جوہاں ٹرنکس گوکو اور وجیٹا سے فائٹ کر رہا ہے اور اس بات کی بھی کنفرمیشن مل جاتی ہے کہ وہ ڈرائگن بول سوپر کے گوکو اور وجیٹا کے پاس آئے گا اور اگر یہاں پہ آپ پیچھے دیکھو تو ویس مائی اور اپنے جو سپریم کا ہیں وہ ایک ساتھ بیٹھ کے کھانا کھا رہے ہیں اور پیچھے ٹائم مشین بھی ہے دیکھنے سے ایسا لگتا ہے کہ ٹرنکس جو ہے سیدھا ٹائم مشین سے بیرس کے پلانٹ پر ہی لینڈ ہوا ہے وہاں پر جہاں پہ وہ دونوں ٹریننگ کر رہے تھے تو پھر ٹرنکس جو ہے فیوچر سے دوبارہ سے پریزنٹ ٹائم لینڈ کے اندر آتا ہے گوکو اور وجیٹا کی ہیلپ لینے کے لئے مجھے یہاں پر نہیں لگتا کہ وہ صرف ٹریننگ کرنے کے لئے ہے وہ ٹریننگ کرنے کے لئے نہیں آیا مائی کو اپنے ساتھ لے کر آیا ہے اس کا مطلب فیوچر میں کچھ نہ کچھ دوبارہ سے گڑ بڑ ہو گئی ہے شاید جس ٹائم لینڈ کے اندر ہم نے ٹرنکس کو بھیجا تھا اس ٹائم لینڈ میں کچھ گڑ بڑ ہے وہ واپس واپس سے آیا ہے پریزنٹ کے اندر اور وہ اسی پریزنٹ کے اندر واپس آیا جس کی اندر گوکو اور وجیٹا جہاں سوپر سین بلو میں ٹرانس فارم ہو سکتے ہیں اب اس کے بعد ہوتا یہاں پہ یہ ہے کہ اچانک سے فو وہاں پر آ جاتا ہے اب کسی طریقے سے فو جہاں پریزنٹ ٹائم لینڈ کے اندر آ گیا ہے اور وہ ٹرنکس کو جہاں وہاں سے لے جاتا ہے اور اس کو ایسی جگہ پر قید کار دیتا ہے جسے پریزن پلینڈ کہتے ہیں اب یہ رہے پریزن پلینڈ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کافی ساتھ پلینڈ ہے ان کو ایک ساتھ باندھا ہوا ہے یہاں پر ماہی بھی ہمیں دکھائی گیا ہے بہت زیادہ پریشان لگتی ہے اور پیچھے دیرہ دیکھو تباہی تباہی ہوئی ہوئی ہے اور دیکھنے صاف سب ایسے پتہ لگتا ہے کہ شاید ٹرنکس جہاں مصیبت میں آپ اس سے اگلے سین کے ادھر یہاں پر ٹرنکس کو دیکھو ٹرنکس جہاں جیل کے اندر بیٹھا ہوا ہے اب ٹرنکس جہاں جس گوکو اور وجیٹا کے پاس آیا تھا انہوں نے جہاں ٹرنکس کیا مدد کرنی ہے وہ ڈرائگن بولز کو ڈھوڑنے کے ٹرنکس کی مدد کرنے کے لیے اب میں یہاں پر اگزیکٹ نہیں کہہ سکتا کہ اگزیکٹ سٹوری کیا ہونے والی ہے کہ وہ ڈرائگن بولز کی مدد سے ٹرنکس کو واپس لائیں گے یا پھر پریزن پلانڈ کی اوپر جائیں گے یا پھر وہ دوبارہ سے ٹائم مشین کی صرف ٹرنکس کو چینج کرنے کی کوشش کریں گے اب ٹرنکس کو بچاتے بچاتے ان کا سامنا ہونے والا ہے ان دو بندوں سے یہ بھی گوکو اور وجیٹا ہی ہے جو کہ ٹائم پیٹرول کے اندر کام کرتے ہیں اب یہ والا جو گوکو ہے اس کا ہمیں جو ہے بہت زیادہ کچھ انفارمیشن ہمیں نہیں بتائے گی صرف اتنے بتائے گی ہے یہ ٹائم پیٹرول کے اندر کام کرتا ہے ڈیفرنٹ ٹائم لائن کو کریئٹ ہونے سے بچاتا ہے ان دونوں کی صرف جہاں ہمیں ابھی تک ایمیج ملی ہے کہ یہ بھی شاید فرسٹ اپیسوڈ کے اندر ہوں گے اب مجھے جہاں پر ایسا لگتا ہے کہ جو پریزنٹ گوکو اور جو وجیٹا ہوں گے وہ ٹائم میں کچھ گڑڑ کرنے کی کوشش کریں گے تاکہ وہ ٹرنکس کو بچا سکیں اور پھر یہ دونوں جہاں سامنے آ جائیں گے ان دونوں کو تاکہ وہ ٹائم میں گڑڑ کرنے سے روک دیں ان کو کیونکہ بھئی یہ دونوں جہاں ٹائم پیٹرول کے اندر کام کرتے ہیں ان کا کام یہ ہے کہ ٹائم میں گڑڑ ہونے سے روکنا اب میں اس کے بارے بتا دو یہی وہ گوکو ہے جو کہ سپر سین فور کے اندر ٹرانسفارم ہو سکتا ہے اور یہی وہ گوکو ہے جو کہ مقابلہ کرنے والا ہے پریزنٹ گوکو سے جو کہ سپر سین بلو کے اندر ٹرانسفارم ہو سکتا ہے اب ہمیجھے ان دونوں کو فائٹ کرتے ہوئے دکھائے گیا ہے ایک طرف سپر سین فور گوکو ہے ایک طرف سپر سین بلو گوکو ہے ہم ایکزیکٹ نہیں کہہ سکتا یہ دونوں فائٹ کیوں کر رہے ہیں کیا وہ دوسرا جو اس کو روکنے کی کوشش کر رہے ہیں ان کی شکلیں دیکھ کر ایسا نہیں لگ رہا ایسا لگ رہا ہے وہ زیادہ اچھے سے مزے دار فائٹ کر رہے ہیں ایک طرح کی ٹریننگ کر رہے ہیں یا پھر یہ وام اپ میچ ہو رہا ہے اور آپ لوگوں کو گوکو کے بارے میں تو پتہ ہی ہے وہ اپنے اپونٹ کو فائٹ کرنے کے لئے چیلنج ضرور کرے گا اور اگر سامنے بھی گوکو ہو اور پھر تو ہنڈر پرسنٹ بات ہے وہ ایک دوسرے کو چیلنج کریں گے ہی کریں گے اور جب ان دونوں کو پتہ لگے گا ایک دوسرے کی یونیورس کے بارے میں ایک دوسرے کی پاور کے بارے میں ایک دوسرے کی ٹائم لائن کے بارے میں پہلا گوکو کہے گا کہتا سچ میں ایسا بھی ہے کوئی یونیورس جس میں کوئی سپر سین فور نام کی چیز ہے اور وہ والا گوکو کہے گا کہ سچ میں ایسا یونیورس ہے جس میں کوئی سپر سین بلو نام کی بھی کوئی چیز ہے میں سچ میں اس کی پاور کو میچ کرنے کی کوشش ضرور کروں گا میں دیکھنا چاہوں گا سپر سین بلو کی پاور کتنی ہے میں دیکھنا چاہوں گا سپر سین فور کی پاور کتنی ہے وہ دونوں گوکو جے ایک دوسرے کی پاور کو چیک ضرور کریں گے اور اس وجہ سے وہ فائٹ کریں گے اور مجھے لگتا ہے بعد میں جا کے وہ دوست بنیں گے اور ٹرنکس کو دھوڑنے کی کوشش کریں گے ٹرنکس کو چھڑوانے کی کوشش کریں گے یہ فائٹ بھی جہاں بہت زیادہ مزدار ہونے والی کیونکہ ہم جاہاں ایسا پہلی بار دیکھیں گے سپر سین فور کو ورسس سپر سین بلو سے فائٹ کرتے ہوئے اور کافی زیادہ لوگ یہ جئے ڈسکس کرنے میں بھی لگے ہے کہ آخر کون جیتے گا اس پر میں آپ کو ایک سپولر دینا چاہوں گا ایسا ریومر ہے کنفرم میں آپ کو نہیں کہہ سکتا صرف ریومر ہی آئیے کہ شاید ایسا ہو کہ شاید سپر سین بلو جیت جائے ایسا سپولر ملا ہے کہ شاید سپر سین بلو اس فائٹ کے اندر جی جائے گا سپر سین فور سے اس کی پاور بہت ہی زیادہ ہے تو یہ سب انفرمیشن تھی درائگن بول ہیرز اپیسوڈ وان سے ریلٹ جیسے کوئی اور انفرمیشن مجھے ملتی ہے میں آپ کو اپڈیٹ کرتا رہا کروں گا تو پھر آج کی ویڈیو کو یہی پر اینڈ کرتے ہیں اگر آپ کوئی پسان دائیں تو اس کو لائک کیجئے شیئر کیجئے اور چینلو کریے سبسکرائب تو پھر آج کیسے بھی اتنا ہی خوش رہے خوش رکھیں آپ سے ملکات ہوگی انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں بائی بائی